سارا پرنام آپ دیکھ رہے ہیں سارا سمیں اتر پردیش اتر آخن میں ہوں عادت جہا سواگت کرتا ہوں آپ کا اور لیے چلتا ہوں آج کی تازہ ترین خبروں کی اور ہر دوار میں پٹواری پیپر کی بھرتی کی جانچ کر رہی ایس آئی ٹی نے پچاس ہزار کے نامی ڈیوٹ کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوا معاملے میں نام آنے کے بعد سے ڈیوٹ لگاتار فرار چل رہا تھا ڈی آئی جی گروال میں ڈیوٹ پر پچاس ہزار کے نام کی گھوشنا بھی کی تھی پولس کو ڈیوٹ کے پاس سے دو لاکھ چوہتر ہزار روپے کیش اور دو بینک چیک بنامد ہوئے ہیں جو اس نے پیپر سالف کرانے کے بدلے اب بھیارتیوں سے لیا تھا ایس اس بی آجائسنگ نے بتایا ہے کہ اس معاملے پر پہلے ڈیوٹ ون دروگہ بھرتی میں اب بھیارتیوں کو نکل بھی کراتا تھا اور نوکری کا جھانسہ دے کر بیروزگاروں سے پیسے بسولنے کا آروپ میں بھی جیل جا چکا ہے پٹواری بھرتی پرکشہ ماملے میں چوبیس سے زیادہ لوگ جیل جا چکے ہیں ڈیوٹ جو ہے لگاتار اس میں فرار چل رہا تھا جس پر آئی جی گروال کونتے دارہ اس میں پچاس دار کا انہام بھی کیا تھا گرطاری پر اس کو بہبان پرچھے سے سائنٹی ٹیم برا گرطار کیا گیا اور مانی نیالے میں پیش کیا گیا پور میں بھی اس پر لکسر چھت میں نوکری کا جانسہ دینے کے آروپ میں اس پر مخدمہ درج ہے ساتھی ساتھ دوزار اکیس نومبر میں بھی روڑکی میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بند در ہوگا برتی میں جو ہے کچھ لوگوں سے پیسے لے کر لوٹ ات کے مادیہ اسے نکل کرانے کے آروپ لگے تھے جس میں اس کی گرفتاری ہوئی تھی اب لگاتار یہ پٹواری اور ایگ یہ پرکشہ میں پرار چلیا تھا جس میں اس کی گرفتاری ہوئی ساتھی ساتھ بیہاری گھڑ رانے جگہ پر جہاں پر پرشن پتروں کو ہم چھاتروں کو بڑھائے گیا تھا وہاں پر بھی یہ سکری رکھ سے موجود رہا تھا اور چھاتروں سے اس نے اس کی امجھ میں بڑی رقم لے گئی پچاس ہزار کا انامی جو ہے وہ پکڑا گیا دو لاکھ چھتر ہزار روپے برامت کیے گئے ہیں اور اسی جانکاری میں ہم بات کریں گے میں سمماد آتا ہے سوروک پوری جی سے سوروک جی مجھے ایک بات بتائیے کہ کیسے پہلا پرشن تو ہی بنتا ہے کہ پکڑایا کیسے یہ انامی جو پچاس ہزار کا انامی تھا کیونکہ پکڑا گیا دو لاکھ چھتر ہزار کا برامت کیا گیا ہے کیش دو جو ہیں بینگ 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 چیکس بھی برامت کیے گئے ہیں پچاس ہزار ان پر جو ہے وہ تھا کہ بھائی جو پکڑے گا انہیں پچاس ہزار دیا جائے گا لیکن پکڑایا کیسے وہ بہت بڑی بات ہے دیکھیں نیچے طور پر آدھت اگر ہم پٹواری پیپر پکڑا کی بات کریں اس کی جانت جو ہے کھوتی گہنتہ سے ہو رہی ہے اور ایتائیٹی سے لے کر جو ہے وہ تمام انٹیلیجنس ہے جس پورے پکڑا کے پیچھے لگا وہاں ایک کے بعد ایک جو ہے لگاتا جو ہے لوگ سامنے آتے گئے جس میں سے دو جردن سے زیادہ لوگوں کو دل بھیجا جا چکا ہے وہی اگر ہم ڈیویڈ کی بات کریں تو ڈیویڈ جو ہے بہت شاتھی تھا اور پور میں بھی جو ہے یہ بیروشکانوں سے پیسہ وہ سن لیں اور نوکری کا دھانسہ دے کر انہیں ٹھکنے کے معاملے میں جیل جا چکا تھا ون درو کا بھرتی پرکرن میں بھی جو ہے اس کا نام آیا تھا اس معاملے میں بھی یہ جیل گیا تھا حالانکہ اس پرکرن میں یہ فراد ضرور تھا لیکن اس کے پیچھے جو ہے جو پورا جو انٹیلیجنس املا ہے وہ لگا ہوا تھا اگر کار جو ہے موپیر کی سوشنا کا ہے یا پولیس کی اپنے ایفرٹس کے انہوں نے اس کو جو ہے گرفتار کیا اس کی جو ہے پچاس ہزار کا اعنام تھا وہیں گرفتاری کے بعد جو ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس انہوں نے دو لاکھ چوہتر ہزار ہزار ریپے جو ہے کچھ ہوا کچھ بلینک چیکس جو ہے اور پیر اوپر سول کرانے شروب جی مجھے ایک بات بتے گی کیا یہ بات سامنے آئی ہے کی کیسے گرفتار ہوا یہ ابھی تک جو ہے پولیس نے اس معاملے میں کوئی بات سامنے نہیں رہی کچھ کاروائیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں گپت رکھا جاتا ہے حانکہ پولیس نے یہ جانگاری ضرور دیئے کہ انہوں نے اس پرکرن میں اسے گرفتار کیا ہے اور جو ہے یہ جو اتنے دنوں سے وانچت چلنا تھا فراد چلنا تھا جو ہے اس کی گرفتاری کی گئی ہے پولیس اسے بڑی سفلتہ بتا رہی ہے آگے جو انہوں نے بھی جو ہے اس معاملے میں جو ہے گرفتار کرنے کی بات جی شروب جی ایسے پولیس تو بہت سفل ہوئی ہے سرکار کی بھی سفلتا ہے شاتر خوش ہیں ان سے اس بات سے دیکھیں بلکل اگر ہمیں شاتروں کی بات کریں تو شاتروں کا ایک سپنا ہوتا ہے کہ وہ جیون بر جو پڑھ کر جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور پردیوگی پرچھاؤں میں سامل ہوتے ہیں ایسے میں بھی ان کی ایک امیدیں ہوتی ان کے سپنے ہوتے ہیں کہ وہ سرکاری جو جوب ہے ان کو ملے گی ایسے میں جو پڑھنے والے شاتر ہوتے ہیں جائے سی بات ہے کہ وہ خوش ہوں گے کیونکہ انہوں نے ان کمپیٹیشنوں کے لئے ورس پر منس کی ہوتی ہے مگر ایسے میں جو نقل مافیا اور جو چھاتر جو پڑھنے والے شاتر ہی پیچھے رہتے ہیں وہ تام دام دند پھیت کی نیتی اپنا کر جو ہے ان نقل مافیاوں کے مادگیم سے سرکاری نوکریہ پراپٹ کرتے ہیں تو ان میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نا خوشی ہوگی مگر جو پڑھنے والے چھاتریں جائے سی بات ہے ورسوں کا جو ان کا سپنا تھا جس پر پانی پھر رہا ہے انہیں خوشی ہوگی سوریب جی پرشاسن کیا کہہ رہے ہیں اب آگے کیا کاروائی کی جائے گی اس کے ساتھ خیر اگلی خبر کی اور چلتے ہیں اتراخن کیابنٹ کی بیچک میں تین مہتپون فیصلیں منظور کیے گئے ہیں آبہ کاری نیتی دوہزار تئیس سے چوبیس کو منظور ہی دے دی گئی ہے اس فیصلے کے چلتے شراب سستی ہوگی ایک ال آواز یوجنا کے لیے سیلف سرٹیفیکیٹ کے آدھار پر نقشہ منظور کیا جائے گا ہم آپ کو بتا دیں کہ کوسی دابکہ گولی اور نندھور میں واہن سوامیوں کے لیے فٹنس کے نیم میں شتل تھابی لادی گئی ہے بتا دیں آپ کو کہ بیٹھک میں سی ایم پشکر سنگھ دھامی کی ادھکشتہ میں ہوئی ہے بیٹھک اور بیٹھک میں منتری سرپال مہاراج پریمچند اگروال گنیش جوشی ریکھار سبھو دنیال سورب بہوگنا ایوام دھن سنگھ راوت موجود رہے پہلا مد جو کہ پہلے وچلن سے ہو چکا تھا ایک آپ چارک مد تھا جو گولا نندور اور کوسی ندی میں جو ٹرانسپورٹ کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کے ریٹ بہت بڑھ گئے ہیں اور اس سمیں اس سال ایک سال کے لیے اس کو استقید کر دیا جائے تو پورو میں مانے مکھمنتری جی کو ادھکرت مکھمنتری جی نے اس کا انمودن دیا تھا اس کو آج آپ چارک طور سے کیبنٹ کو افغد کرایا گیا فٹنس فٹنس کے جو چارجز تھے وہ بڑھا دیئے گئے تھے تو ایک سال کے لیے پرانے چارجز رہیں گے ایک سال کے بعد بڑے ہوئے چارجز لگیں گے یہ پہلے ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے دوسرا مدھ سرلی کرن سے سبند تھا آواز بھاگ کا جس میں جے نینے ہوا کہ جو ایکل آواز ہے کسی لے اپروڈ لے آؤٹ کے ایریے میں کسی نے ایک گھر بنانا ہے تو سیلف سرٹیفکیشن کے بیس پہ ہی اس کو انمودی مل جائے گی وہ اپنا نقشہ سیلف سرٹیفکیٹ کے ساتھ جمع کرا دے گا اگر سات دن میں پرادی کرن سے کوئی اپتی نہیں آتی تو اس کو سوطح اپروڈ مانا جائے گا وہ اپنا گھر بنانا شروع کر دی تو اس سب کو دیکھتے ہوئے ریگولر جو وانڈ ڈرانڈ ہوا ہے اس میں لگ بل دیس روپے کے آسواس سے ڈالا پر اپنا رہے ہیں اس کے لئے پوڈیسی میں پراوہان کیا گیا ہے گووان سے سنکشن کے لئے اور مہیدہ کا ڈانڈ کے لئے اور خیل کوڈ کے لئے ایک روپے پرتی بوتر پرتیف پر ادھریٹ اسے کو تھی روپے سے اس کا پراوہان کیا گیا ہے خیل کوڈ مہینہ کریں گا گووان سے سنکشن کے لئے پورو بلا گا تین روپے پرتی بوتر تین روپے پرتی بوتر سیس رہے گئی اور آئیے بات کرتے ہیں ہمارے ایسوسیٹ ایڈٹر ہیں جوچنا جی جوچنا جی مجھے ایک بات بتائیے جو تین اہم فیصلوں کو منظوری دے دی گئی ہے اس کے بارے میں وستار سے آپ ہمیں سمجھائیں آدھی پہ دیکھے کل کی کیابنٹ اہم تھی ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ راجے کی آپکاری نیتی کو لے کر فیصلہ ہونا ہے کیونکہ ایک اپریل سے نئی آپکاری نیتی کے تحت راجے میں جو لکھر وائن سی شاپ ہیں ان کا کہہ سکتے ہیں کہ ان میں جو بھی کام ہونا ہے وہ نئی آپکاری نیتی کے تحت ہونا ہے لیکن ویدھان صفحہ کا بزر ستر ختم ہو گیا اس بھی دو تین کیابنٹ پہ لیکن نئی آپکاری نیتی کو کہیں بھی اپروول نہیں ملا دراصل وجہ صاحب تھی کہ اترا گھنٹ سرکار دلی میں جس طریقے سے آپکاری کا معاملہ ہوا آپکاری منتری جیل کے اندر ہے جس طریقے سے سنڈیکیٹ نے کام کیا اس چیز کو لے کر بہت زیادہ ایلرٹ تھی تو وہ اپنی طرف سے کوئی بھی کہیں کوئی چوک نہیں کرنا چاہتی تھی کہ کل وہ راجتی طور پر بیوار بنے اسی وجہ سے بہت سوچ سمجھ کر کے چیزوں کو سامنے لائے گیا اور کل راجے کی نئی آپکاری نیتی کو کیابنٹ میں انمودل دے دیا ہے اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے جو راجت سو ہے کیونکہ اترا گھنٹ میں ریوینیو کا سب سے بڑا سوچ آپکاری کو مانا جاتا ہے آپکاری میں اس مرشد چار ہزار کروڑ کا تارگیٹ رکھا گیا ہے ریوینیو کا اپنے آپ میں بہت بڑا تارگیٹ ہے یہ لیکن اترا گھنٹ میں ریوینیو اچھا ہوتا ہے آپکاری کے مارجم سے اور ایک جو سب سے بڑی دکت ہوتی تھی کہ جو ہمارے پڑوسی راجے ہیں چاہے ہمانچل کی بات کرے ہریانہ کی بات کرے یا پھر بات کریں اتر پردیش کی ان سب ہی اسٹیٹ میں شراب کافی سکتی تھی اور کچھ گرنڈ میں تو آدھتے ڈیر سو سے لے کر دو سو روپے تک کا اندر تھا یعنی اترا کھنٹ میں مہنگی تھی شراب اور پڑوسی راجے میں سکتی تھی اس کی وجہ سے ایک تو تذکری ہوتی تھی بہت زیادہ وہاں سے شراب یہاں آتی تھی اترا کھنٹ میں اس سے سیدھ سیدھ ریوینیو لاؤس ہوتا تھا اور دوسرا اترا کھنٹ کے لوگ جب بھی ان اسٹیٹوں میں جاتے تھے کیونکہ بارڈر لگے ہوئے ہیں تو بارڈر پارکی دکانوں سے پرچیس کرتے تھے تو یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس بار راجے سرکار نے جو انتر ہے اس کو بیس روپے تک کر دیا یعنی کہ وہ میکزیمم اگر کہیں فرق ہوگا تو وہ بیس روپے تک ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگا یعنی کہ اترا کھنٹ میں شراب کی دام گھٹ گئے ہیں یہ اپنے آپ میں کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے لئے جو لوگ کھریدتے ہیں ایک راحت بھری خبر ہے ان کو ادر اسٹیٹ میں سستی سراب کے لئے نہیں جانا پڑے گا اور راجے سرکار کو ریونی اس طرح پر لاؤس کم ہوگا دوسرا جو سرکار نے تھیا ہے کہ پرانی آپکاری نیتی کے ہی تحت جو لوگ اپنی دکان کو کنٹینیو کروانا چاہے وہ کنٹینیو کروا سکتے ہیں وہ جو نیام ہے اس کے تحت جو کہہ سکتے ہیں کہ ویدیشی مدیرہ کی دکان ہوتی ہیں وہ 10% ایکسٹرہ اس میں چارج دے کر کے اس کو اپنے نام کروا سکتے ہیں اور جو دیشی ہے اس میں 15% جو پور نردھاری سراجت تو ہے اس میں بڑوتری کر کر کے وہ نوینی کرن کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ ایک اپنے آپ میں بڑا سا ایسلا ہے میں آپ کو بیچ میں ہاں پر روکنا چاہوں گا آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں ہم آپ سے پنہ بات کریں گے فلحال اگلی خبر کی اور بڑھتے ہیں کہ دھامی سرکار اپنا ایک سال پورا ہونے پر پردیش بھر میں کارکرموں کا آئیوجن کر رہی ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پرمک سچی ورادہ رتوڑی سبھی کارکرموں کو دیکھ رہا ہے سبھی زلے مکھیالے پر یہ کارکرم آئیوجت ہوں گے جبکہ دہرہ دون میں وشیش کارکرم جہاں آپ نے سہی سنا ہے کہ وشیش کارکرم کا آئیوجن ہوگا بی جے پی کا کہنا ہے کہ ایک سال کا کارلے ایتیہاسک ہے ہاں سے جانکاری کرتے ہیں اور بھارت کی سرکار نے بھی دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جو مکہمانتی پسکرسن دھامی جی کے نیتیتوں میں چل رہی ہے اُن کا ایک سال کا کارکر پورا ہو رہا ہے ایک سال کا جو کارکر رہا ہے یا بھوت پورا رہا ہے راجے کے بکاس کو لے کر راجے کے لیے جو نئے مالدرشن تیار کیا ہے راجے کے بکاس میں جو نئے آئیم شروع کرے ہیں راجے کے لوگوں کے لیے ماتاں اور بہنوں کے لیے جو کام کیا ہے ان سب جنتہ جانتی ہے اور راجے جس طریقے سے ان کا جو کارکار رہا ہے ایک ورس کا یہ بہت ہی ایتیہاسک کارکار ان کا ہے سرکاری کارکموں میں سبھی لوگوں کی بھاگیتہ سہباگیتہ رہنے والی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی ان کے کاموں کو کیندر سرکار کے کاموں کو اپنے بھوت اشتر پر شکتی کیندر اشتر پر منڈل اشتر پر گوشتیں کر کے سمیلن کر کے جنتہ کے ساتھ ساجہ کرے گی اور اس کارکم کو ہم لوگ بہت ہر سو اگلاس کے ساتھ ملا دے ماتے ہیں پھر ہمارے ساتھ جوڑ رہی ہماری ایسوسیٹ ایڈیٹر ہیں جوچنا جوچنا چی مجھے ایک بات بتائیے ایک سار کا جو ایک کارکار رہا ہے کیا جنتہ اس کارکار سے خوش ہے کیا جنتہ مانتی ہے کہ وہ ایتیہاسک کارکار رہا ہے جنتہ سرکار کے کامکات سے کتنے خوش ہے اور کس وشہ پر اپنا ووٹ دے رہی ہے اگر ہم سنگٹھن کی بات کریں یا سرکار کی بات کریں تو بہت سو باوک ہے کہ جب اپنے سنگٹھن کی سرکار ہوتی ہے تو پارٹی خوش ہوتی ہے وہ بھی سیلیبریٹ کرتی ہے ویسے بھی اگر اترا سن کے رازیتک اتھیاس کی بات کریں تو یہاں پر بی جی پی نے اتھیاس دچا ہے راجی بننے کے بعد پہلی بار ہوا ہے کہ کسی پارٹی کی سرکار ریپیٹ ہوئی ہو تو یہ اپنے آپ میں بی جی پی کے لیے بھی بہت بڑا موقع ہے مکہ منتری دھامی کے لیے بھی بہت بڑا موقع ہے یہی وجہ ہے کہ اس ایک سال کے سارکال کو بہت شاندار طریقے سے منانے کی ایک کوشش یہاں پر کی گئی ہے اور اس میں دو چیزیں جھوڑی گئی ہیں آدھت آپ کو بتا دوں کی ایک تو سرکار کے سر پر 23 تاریک سے ہی کارکرم شروع ہو جائیں گے اور ہر جلہ مقتالے میں ہوگا اس میں چاہے سرکار کی ایک سال کی اپلکدھیوں کی بات ہیں بی جی پی کا کہنا ہے کہ باقی پارٹیاں پانک سال جب بات سرکار جنتہ کے بھی جاتے چنا میں تب اپنی اپلکدھیوں بتاتے ہیں ہم تو ہر سال کا ریپورٹ کارٹ جنتہ کو دیں گے کہ ہم نے ایک سال میں کیا کیا ہے ایک تو سنگڑھانا سرکار یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں دوسرا سرکار نے ایک بڑا فیسنہ لیا ہے آپ جانتے ہیں کہ کل یعنی 22 تاریک سے جو ہندو نووارشہ وہ شروع ہو رہا ہے نووارشہ بھی چیز نووارشہ بھی شروع ہو رہے ہیں تو ایسے میں راجع سرکار اپنے ایک سال کے سیلیبریشن کو اور نووارشہ کے سیلیبریشن کو ایک ساتھ ملج کر کے بھی سیلیبریٹ کر رہی ہے یعنی کہ اگلے نو دنوں تک اترا کھن میں دیوی پوچھن ہوگا ہر جلے میں اور ہر جلہ ادھکاری کو ایک ایک لاکھ روپے اس کے لئے اترکت دے دیا گیا ہے اس کے پیچھے سرکار نے جو اپنی منصہ بتائی ہے کہ ایک تو ہم اپنے جو ہماری سانسکرٹک دہروار ہے ہماری سانسکرٹی ہے چیتر سمسر ہمارے کہہ سکتے ہیں کہ بھارتیہ نووارش ہے تو اس کو سیلیبریشن اس کو سب لوگ جانے کی یہ ہمارا نووارش ہے اور دوسرا آپ جانتے ہیں کہ ہم رام جن مغومی اور رام آندولن اور رام نومی یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں جڑی بھی ہیں تو جو ایک کارڈ بی جی پی کھیلتی ہیں وہ بھی ہاں پر انکلوڈ کیا گیا ہے سیلیبریشن کے ساتھ ساتھ تو جنتہ کو جوڑنے کی پوری کوشش ہے رہی بات جنتہ کتنی خوش ہے کتنی نا خوش ہے یہ ریجرٹ تو حدیثیں آپ بھی جانتے ہیں کہ جنتہ چناؤں میں ہی دیتی ہے لیکن فیلال بی جی پی کا کہنا ہے کہ ایٹیاسی کارے کال رہا اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب جنتہ کا وشواف تھا جنتہ کو یقین تھا تب ہی جنتہ نے دوبارہ بی جی پی کو سختہ میں آتین ہونے کا موقع بھی دیا جی بہت بہت دھنیوار آپ نے مہتپون جانکاری دی پرباہ وشالی جانکاری دی ہمیں جلسنا فیلحال وقت ہے ایک بریک کا جل لوٹتے ہیں کچھ انخبروں کے ساتھ دیش کے یشسوی پردھان منتری نرینر مودی جی کے مارک درشن اور یوہ مخی منتری پشکر سنگھ دھامی کی وکاس شیلن سوچ سے آج اترا کھنڈ چہو مخی وکاس کی اپنے لکش کو پورا کر رہا ہے شہر ہی نہیں آج گرامین کشیتروں کے لیے بنی دھامی سرکار کی نیتیوں اور یوجناؤں کے سہارے ہر گاؤں اور گرامین کو مل رہا ہے کلیانڈ کاری یوجناؤں کا لاغ سڑکوں سے پہنچ رہی گاؤں تک وکاس کی بیار دھامی سرکار کے ابھینا اوپریانسوں کی پہل سے آج ہر گاؤں کو سڑکوں سے جوڑنے کا لکش پورا ہو رہا ہے راجی یوجنہ کے انترکت دو سو سات گرامین موٹر مارکوں کی سوی کرت لاغت سینتیس ہزار اکتر دشملو ایک آٹھ لاکھ کی لاغت سے لگ بھگ تین سو چھتیس کلومیٹر کی سڑکوں کا کارے پورا کر آیا گیا ہے جس میں دو سو چھراسی گاؤں کو جوڑا گیا ان سڑکوں نے ایک لاکھ اٹھائیس نار دو سو گیارہ لوگوں کا جیون بطل دیا ہے موکھے ونتری پوشکر سنگھا می دوارہ بیبین جنپدوں کاس کی لاغت کی گئی ترالیس گھوشنہ آئے جن میں سے پینتیس کارےوں کی پرشاسی ایوام بیتیس سویکر تھی مل چکی ہے جس میں سے کل سولہ گھوشناؤں کا نرمان کارے پورا بھی ہو چکا ہے آگامی تین سالوں کی وزن پلان کے تحت ناباد ویت پوشت 22 یوزناؤں کے ساتھ راج پوشت ایک یوزنہ میں پرگتیس کارےوں کا نرمان کارے پورا کروائے جا رہا ہے ویتی برش 2022 میں 27 گرامیڈ موٹر مارگوں کی وکت پوشن ہیتو ناباد کو پرستاؤں ویتیوہا کے مادھیم سے اکلابت کرایا گیا ہے راج یوزنہ کے انترکت 29 نئے گرامیڈ موٹر مارگوں کی سرویکشن ایوام ڈی پی آر گھٹن ہیتو آوشک دھنراشی کا پرستاؤں شاسن کو پریشت کیا گیا ہے اپروکت کارےوں کے اترکت ورش 2025 تک ویبھاگ دوارہ تیار کیے گئے ڈاٹا بیس کے انسوار لگ بھگ 50 گرامیڈ موٹر کاریوں کا چین کر انہیں پون کیا جانا پرستاؤت ہے آنے والے 8 ورش کے تحر ویبھاگ ڈاٹا بیس کے انسوار لگ بھگ 1784 گرامیڈ موٹر مارگوں کو پراتمکتہ کے ساتھ پورا کیا جا رہا ہے دھامیڈ بنے سمرد ہر پریوار بنے خوشحال گاؤں تک پہنچ رہی سڑکوں سے ہر گرامیڈ کو مل رہا سممان برے کے بعد آپ کا سواگت ہے گیر سائنگ میں بجت ستر بھلے ہی انشت کالکستے سگت کر دیا ہو لیکن سرکار پر ویپکش کے حملے لگاتار جا رہی ہیں ویپکش کا کہنا ہے کہ بی جے پی سرکار نے گیر سائنگ کو آنن فانن میں گریش مکالین راجدھانی گھوشت کر دیا ہے کمیشنری تک کی گھوشنا کی تھی لیکن بجٹ میں گیر سائنگ کے لیے کوئی بھی راشی نہیں رکھی گئی بی جے پی صرف راجنیتی کرتی ہے وہیں بی جے پی کا کہنا ہے کہ گیر سائنگ ہماری پراتھ مکتاؤں میں شامل ہے جبکہ کانگریس صرف بیان بازی کرتی گیر سائنگ ہماری پراتھ مکتہ میں ہے اور گیر سائنگ کو گریش مکالین راجدھانی بنانے کا کام بھردی جنتہ پارٹی کی سرکار کر رہی ہے اور گیر سائنگ ہمارا ڈریم پروجیکٹ ہے گیر سائنگ کو مکتہ کر رہے ہیں ابھی ہم انتظری جی نے حالی گیر سائنگ کے مکس بیٹھک بھی کری ہے انہوں نے کہا اس کو بکس کیا جائے گا اور بیشو کے مانش میں گیر سائنگ کے دریشتی سے بھی استہ پیت ہوگا بکاس کے دریشتی سے بھی استہ پیت کیا جائے کانگریس کا بولن ہے کہ کوئی بجٹ نہیں رکھا گیا دیکھیں کانگریس کو بولنے دیجئے اگر کانگریس نے کچھ کیا ہوتا تو آج اتراخن راجے کی جنتہ ان کو بھار کا راستہ نہیں دکھاتی ہے یہی تو دربھا گیا ہے کہ کانگریس نے کچھ نہیں ہے اور اگر کرتی تو گیرشن کو راجدھانی یا گریشم کالین راجدھانی یا سیت کالین راجدھانی کوئی تو نام تھی گیرشن کی اپکشا کری ہے کہ کانگریس کو بھار راستہ اپنا نا پڑ پچھلے گی گریشم کالی بھی ہمیشہ آئے گا تو آپ یاترہ سنچالیت ہونے کی وجہ ستر نہیں آؤت کریں جو سرکار یاترہ چلتے وی ستر آؤت نہیں کر سکتی ہے اس سرکار کو یہ نیتک ادھیکار نہیں تھا بھار ریشن کو گریشم کالین نا دھانی گوشت کر دوسرا نینے لے لیا کمیشری کی گوشنا کر دی یہ پتہ نہیں کہا سے کھال آت ہے مجھے لگتار آپ کو سپنا دیکھتے ہیں سووی سدھن آئے انہوں کمیشری گوشن کر دی بینا جی لے کمیشری بھی یہ چریت رہے انہوں نے تو پیچھلی بجٹ میں بھی کوئی پروزدان نے کیا اس بجٹ میں پروزدان نے کیا اور بھئی راج سبھا سانسد نریش بنسل نے ہر دوار پردہ میں کہا ہے کہ دشک بھارت یہ دشک بھارت کا دشک ہے دوہزار پچیس میں اتراخند دیش آگرانی دیشوں میں شامل ہوگا کیندر کی موڈی اور اتراخند سرکار دوارہ پیش کیا گیا بجٹ گتی شیل بجٹ ہے جس کا آگار اور پرکار بڑا ہے سب کا ساتھ اور سب کا وشواز کو دھیان میں رکھتے ہوئے بجٹ پیش کیا گیا ہے جس میں غریب کسان مجدور مہیل شسکتی کرن اور پرٹن جیسے مددے شامل ہمارے ششوی کیا گیا ہے اور ہمارے ششوی مکھے منطری جی نے بھی کہا ہے کہ دشک اتراخن کا دشک ہے تو اتراخن سنکل پلے کر چل رہا ہے کہ دو ازار پچیس میں جب اتراخن ہوگا تو وہ دیش کے اگنی راجوں میں ہوگا اس کو اگنی راجوں میں لا کر کھڑا کرنے کے لیے پریشن کی پرکاشتہ کرنی ہوگی پرشاشن کے اندر گورننس کرنی ہوگی اور جنتہ کے ہیت میں بکاس کے کام کرنے ہوگے تب ہی سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا پریاس سب کا بشواث یہ صد ہوگا اس کے لیے ہمارے ششوی مکھے منطری سری دھامی جی کے نترتوں میں ہم نے گتی شیل بجٹ رکھا ہے جس کا آکار بھی بڑا ہے پرکار بھی بڑا ہے اور سب پرکار چاہے وہ سواست ہو شکشہ ہو پریٹن ہو شیچائی ہو بنیادی ڈھانچہ ہو سب پرکار کی اجناؤں کے لیے پریابت دھن کی بیوستہ کی گئی اور وہیں ہلدوانی نے راج سرکار کے بجٹ کو لے پور سانسط بر راج سپاسی نے پریس کانفرنس کر بجٹ کو اعتحاس بتایا ہے سواست سیواؤں سے لے کر سڑکوں کی ستھیتی تک اور شکشہ سے لے کر پریٹن تک سب ہی کو لے کر سمبھا بنائے تلاش کی گئی ہیں یواؤں اور کسانوں کے ہیت میں بھی قدم اٹھائے گئے ہیں یہ بجٹ سب برگوں کے لئے لابدھائک ہوگا جو بھی بجٹ پیش کیا گیا ہے اس بجٹ میں وشیش روپ سے چاہے سواست کا چھتر ہو چاہے پریٹن کا چھتر ہو چاہے ادھیان کا چھتر ہو اور ایک اتحاسی بجٹ ہے جس میں سب برگوں کا دھیان رکھا گیا ہے کسانوں کا بھی یواؤں کو بھی میڈیکل چھتر میں بھی سب کا دھیان رکھا گیا ہے اور میں سمجھ داؤں کی ایک اتحاسی بجٹ اتحاسی میں دھامی جی کے نیتر میں جو بھی بجٹ پیش کیا گیا ہے اس بجٹ میں وشیش روپ سے چاہے سواست کا چھتر ہو چاہے پریٹن کا چھتر ہو چاہے ادھیان کا سب کا دھیان رکھا گیا ہے راج سوچنا ایوکت کے نگر پالکہ کا اچانک نرکشن کیا گیا نرکشن کے دوران صحیح دستاویز وکرن نہیں آنے پر انیمیت تا پائے جانے پر راج سوچنا ایوکت نے نانازگی جت آئی ہے اس دوران انہوں نے پالکہ میں سوچنا کا عدھکار کے تحت دی جانے والی سوچنا پر پالکہ عدھکاریوں سے جانکاری مانگی ساتھ ہی ساتھ ہی پالکہ کے دستاویز کی جانچ بھی کی اس دوران پالکہ عدھکاری سوچنا ایوکت کو پالکہ کے سمپتی ریجسٹر میں کچھ نہیں ملا انہوں نے دستاویزی کرن درست کر اس کے ساتھ سمپتی ریجسٹر بنانے کی سوچنا کا عدھکار میں تحت مانگی جا رہی ہے سوچنا اور سمپت جانکاری کا بیورہ رکھنے کے لیے پالکہ عدھکاری کو دردیش بھی دیئے گئے سوچنا عدھکار عدھنیم کی عدھترگر نگر پالکہ نیتال میں آج ندکشن کیا ہم بولنے کی جو سوچنا کے انرود پتر آتے ہیں ان کا نستار میں کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور دوسرا نگر پالکہ میں کس طریقے کا ڈاکومنٹ ٹیشن ہے تاکی سوچنا جنے میں جو عبیلیق ہوتے ہیں شاہائق ہوتے ہیں میکس عبیلیق مانگی جاتے ہیں تو ان بیوستان کا نیرکشن کیا گیا اور سنتوش جنہ کیا رہا کہ نگر پالکہ نینی تال میں ایک لوگ سوچنا کے لئے جو ہے الگ سے سیل ستابط کیا گیا اور جو ایک بیوستہ ہونی چیئے نلہ بیوستہ اس کے طرح پنجیدہ بنائی لئے ہیں اور ان مستار رنگ کی بیوستہ ہے تراخن میں دیر علاقوں جم کر بارش ہو رہی ہے جس سے کسانوں کے فصل کو کافی نقصان پہنچا ہے چمولی بدری سہیم کن سہیب پھولوں کی گھاٹی سمیت کئی علاقوں میں جم کر دیئے جس کے چلتے لوگوں میں تھنڈ کے کارن گرم کپڑے بھی باہر نکال دیئے اور فلحال بلیٹن میں بھی بیس اتنا ہی لیکن سہارا سمی پر اتر پردیش اور اتر خان کی خبروں کے علاوہ دیش دنیا کی خبروں کے لئے آپ لوگ آن کر